مرکز میں برسر اختیار بی جی بی حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی شادی کے عمر اکیس سال کرنے کی منصوبہ بندی پر تیلنگانہ اسٹیٹ ورک بورٹ کے صدر نشین محمد سلیم نے مشاورتی اجلاس طلب کیا اس اہم اور با مقصد مشاورتی اجلاس میں علماء کی ادم شرکت مانک خیز ہے کیا ورک بورٹ اس اجلاس سے دانیس طور پر علماء کو دور رکھا یا پھر علماء نے خاضیوں کے خوش سری کے باس ورک بورٹ کی دعوت کے باوجود بے تعلقی رکھی یہ ایک اہم سوال ہے مرکزی حکومت کی اس پہلے ملک کے تمام خاندانوں پر زبردست حملہ کیا اس کا دفاع ہر تپک کر گیا درحقیقت مرکز اپنے منصوبے کو روبہ ملانے پر بزید ہو تو خانون بن کر نافذ کہونے میں تین تا چار سال کا صدر کار ہے اس خانون کی زد میں سب سے پہلے اسٹی قبائل آئیں گے جو دس سال سے بھی قوم عمر میں اپنی لڑکیوں کی شادی کے ذریعے اپنے فرائسے صبح دوش ہو جاتے ہیں یقیناً مسلمان بھی اس کی زد میں آئیں گے لیکن وہ جو دہاتوں میں رہتے ہوئے جنہیں نہ ہی دستور کا اور نہ ہی اسلامی قوانین کا علم ہے لیکن اس اہم اور سلکتے ہوئے موضوع پر مشاورت کے لیے علماء کی ادم دلچسپی بھی مانے قیز ہے حالانکہ علماء کی ذمہ داری ہے قوم کی رہبری کے لیے وہ آ گیا ہیں اگر وقت بورڈ نے مدو نہیں کیا بھی ہو تو شرع رہبری کے لیے آ گیا ہیں پورے تلنگانہ اسٹریٹ خاضی صاحبان بولنے پہ آئے اور مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں بہت اہم اہم باتیں ہوئی اور سنٹر گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ہم کیسیر صاحب سے بھی اس کی نمائندہ ہی کریں گے کیونکہ کیسیر صاحب چاہے تو جو ہے سنٹر میں بھی رکھا سکتے کیونکہ پارلمنٹ میں بل کو رکھانے کا کام کیسیر صاحب ہی کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جو ہے یہ بل پاس نہیں ہوا اور ابھی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی حیرت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ابھی پارلمنٹ میں بل پاس ہونا ہے ابھی اس کے بعد راجہ صوا میں ہونا ہے اس کے بعد پھر پیٹسینٹ کے پاس سگنیچر کے لیے جانا ہے